اللہ السمیع العلیم من الشہد والرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمد ونو صلی اللہ رسول الكریم اے میرے بھائیو اے میرے بہنوں بزرگو السلام علیکم جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے ٹیٹل پر دیکھ لیا ہوگا کہ ہمسائیوں سے محبت ہمسائیوں سے محبت کے بارے میں میں آپ کو وہ فرمان جو میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ وہ بتاؤں گا اور اسلام میں ہمسائیوں سے پڑوسیوں سے محبت اور ان کے عقوب پر بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ بتاؤں گا اشاد باری سالہ ہے صورت نساء کی عیدہ ہے اللہ کی حباظت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں رشتہ دار پڑوسیوں اجنبی پڑوسیوں پڑوسیوں پہلو کے ساتھ تو ساظروں گلاؤں سے اچھا سلوک کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام لگتار پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتے رہے یہاں تک کہ میں نے یہ خیال کیا وہ اسے پڑوسی کو براست کا حق دار قرار دے دیں گے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم و شخص پورا محمر نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شعر و فساد سے محفوظ نہ رہے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے ساکھ سو سولہ نمبر ایک حدیث میں آیا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو با جس کی ازار ثانی اور شعر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے سیدنا ابو شریع الرضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آسف پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ آپ نے پڑوسی کی عزت ہو کریں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے ساکھ سو انہی نمبر اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے ایک حدیث نمبر سیدنا ابو رہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ آپ نے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ دے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ایک اور حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کم دیا اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تو فرمیل کی چیز تک دینے میں حقارت محسوس نہ کرے اگرچہ یہ بکری کا کھری کیوں نہ ہو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا خلاں عورت اور رات تاجت پڑتی ہے اور ہر دن روزہ رکھتی ہے اچھے کام کرتی ہے صدقہ بھی دیتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں وہ جہانمیوں میں سے ہے اے میری بہنوں ایک عورت ساری رات تحجت پڑتی رہے سارا دن روزے رکھتی رہے سارے اچھے کام کرتی رہے صدقہ بھی دیتی رہے لیکن صرف اپنے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہو تو اس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے وہ جہانمیوں میں سے ہے تو میری بہنوں اپنے پڑوسیوں کو تانگ نہ کیا کرو میری بہنوں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو تا آ گیا ہے کہ ایک فلان عورت حرز نماز پڑتی ہے اور کبھی کبھار پنیر کے ٹپڑے ستکہ کر دیتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتی تو میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنسیوں کے سے ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے تو آہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنا گھر کا سمان باہر نکال کر رکھ دو وہ چلا گیا اور اپنا سمان باہر نکال کر رکھ دیا لوگ کٹے ہو گئے پوچھنے لگے تجھے کیا ہو گیا اس نے کہا میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے لہذا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنا سمان باہر نکال کر راستے میں رکھ دو لوگ اس پڑوسی کو پتگوائیں دینے لگے اے اللہ تو اس پر لانت کر اے اللہ تو اسے ضلیل کر دے اس شخص کو جب معلوم ہوا تو آیا اور اپنے پڑوسی سے کہا گھر میں واپس چلے جاؤ اللہ کی قسم ہے تو میں کبھی تکلیف نہیں دوں گا یہ بھی بخاری کی عزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کس سے زیادہ سنے سلوک کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہو یہ بھی بخاری شریف کی عزیز ہے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ آپ نے پڑوسیوں کا خیال رکھے ان سے اس نے سلوک کرے کسی قسم کی تکلیف نہ دے ایک اور مسلم شریف کی عزیز سن لو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تم شوربے والی کوئی چیز پکاؤ تو اس میں پانی ڈال کر شوربہ زیادہ کر دو اور آپ نے پڑوسی کا خیال رکھو موسیقی 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 موسیقی